سٹیٹ پولٹیکل سائنس میں بنیادی اہمیت کا حامل جو انصر ہے اسے سٹیٹ یا ریاست کہتے ہیں اصل میں پولٹیکل سائنس ریاست اور ریاست سے متعلقہ اداروں کے متعلقہ کا نام ہے سٹیٹ کے لفظ کی ابتداء کئی ادوار میں مختلف ملتی ہے یونان میں ریاست کے لیے پولیس کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کا مطلب تھا سٹیٹ اس کے برقص رومن میں ریاست کے لیے سویٹس کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کا مطلب تھا سیویلین سٹیزنز یا سیوک یا پھر سٹیٹ یوں سویٹس سے ہی یہ تمام الفاظ اخذ کیے گئے تھے اس کے بعد رومن میں ایک دوسرا لفظ سٹیٹس ریپبلیکن سٹیٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا اس میں سٹیٹس جو ایک لاتینی لفظ تھا وہ اٹلی میں لفظ سٹیٹ بن گیا اور یوں اسے یورپ میں استعمال کیا جانے لگا پندرمی اور سولمی صدی میں فرانسی سی انگلش اور جنرم لفظ میں سٹیٹ ریاست کے لیے عام بولا جانے لگا ریاست کی تعریف مختلف ادوار کے فلوسفرز نے مختلف کی ہے اگر ہم غور کریں تو ہر فلوسفر اپنے زمانے کی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ریاست کی تعریف کر رہا ہے ارستو نے ریاست کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ ریاست خاندانوں اور دیارتوں کی ایک کمیونٹی کا نام ہے جس کی اپنی ایک کامل خود پسند زندگی ہے جس سے ہمارا مطلب خوشغوار یا باعزت زندگی ہے اس کے الفاظ میں ارستو کے زمانے میں کیونکہ ریاست نے ایمپائر کے شکل اختیار نہیں کی تھی اس لیے اس نے یہ تعریف کی ہے جبکہ فرنچ کنگ لویس کا کہنا ہے کہ ایم دا سٹیٹ یعنی بادشاہی ریاست ہے پھر پروفیسر ہال نے ریاست کی تعریف یوں کی ہے کہ ایک ازاد ریاست کی نشانی یہ ہے کہ اسے قائم کرنے والی کمیونٹی مستقل طور پر ایک سیاست کے لیے قائم کی جاتی ہے اور یہ کہ اس کے پاس ایک مخصوص علاقہ ہو جو کہ بیرونی کنٹرول سے ازاد ہو اس کے الفاظ میں برجز کے مطابق ایک مخصوص علاقے کے سیاسی طور پر منظم لوگوں کی تنظیم کو ریاست کہا جاتا ہے امریکی صدر وڈرو ویلسن کے مطابق ایسے لوگ جو قانون کے لیے ایک علاقے میں منظم ہو جاست کہلاتی ہے اس کے الفاظ میں پیپل اورگنائز فور لاؤ ویدین ار ڈیفینیٹ ٹیرٹری پروفیسر ہیرلڈ جے لازکی کے مطابق ایک علاقائی معاشرہ جو حکومت اور لوگوں میں تقسیم ہوتا ہو جو اس کے علاق شدہ علاقوں میں دوسرے تمام اداروں پر بالدستی کا دعویٰ کرتا ہو تو یہ ہے دوستو سٹیٹ کی تحریف